اب یہاں پہ کیوری جو ڈیلیٹ اور اپ ڈیٹ کی اس میں تھوڑا سا چینج کرتے ہیں یہاں پہ ویئر وہ جو ہم نے ویریبل آئی ڈی میں ڈیٹا سٹور کیا ہے تو وہ دیکھتے ہیں اور اسی طریقے سے اپ ڈیٹ میں جب ہم جاتے ہیں تو اپ ڈیٹ میں بھی یہاں پہ ہمارے پاس سنگل کوٹ ڈبل کوٹ اور یہاں پہ آئی ڈی تو یہ چینج کرنا ہے کہ کون سا ڈیٹا ڈیٹ کرنا ہے اور کون سا ڈیٹا اپ ڈیٹ کرنا ہے اب ہمارا کام کافی آسان ہو چکا ہے ہم جسٹ بٹن کلک کے اوپر جائیں گے لائک بٹن کلک انزلڈ کے اوپر جاتے ہیں تو ہمارے پاس اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی ہم نے دیکھا کہ کوئی فنکشن پر فارم ہو جائے تو ڈیٹا جو ٹیکس بوکس کے اندر ہے یا سیٹی کے اندر ہے وہ کلیر ہو جانا چاہیے اس کے لئے بھی ایک فنکشن لکھ لیتے ہیں ہم لاسٹ میں یہاں پہ یا یہاں پہ لکھ لکھ لکھتے ہیں پبلک وائٹ کلیر اب اس میں جو ہے نا ہم وہ فنکشن لکھ لیتے ہیں یعنی کہ ٹیکس بوکس وان ڈار ٹیکس وان ڈار ٹیکس ایکوال ٹو ایمٹی اینڈ ٹیکس بوکس ٹو ڈار ٹیکس ایمٹی یہ ہوتا ہے ہمارے پاس اب کیا کرتے ہیں ہم جیسے ہی بٹن کلیر چونکہ یہ ایک سیم ہی بٹن ہے جب ہم سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہ اس کا ٹیکس جو چینج ہوتا ہے وہ اپ ڈیٹ میں گروہلٹ ہو جاتا ہے جب ہم اس کو اس کو پر ڈبل کلک کریں یہاں پہ ایف کننیشن لگاتے ہیں ایف بٹن وان ڈار ٹیکس ڈیٹس 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 اس کی اپنی اوریجنال حالت میں لے کے آنا اور اس کے ساتھ ہی کلیئر کا فنکشن بھی کار کر دینا ہے کلیئر جائے وہ ٹیکس باکسز میں ٹیکس کلیئر کرتا ہے اب ڈیفارٹ بیو اگر بھول چکے تو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں تو ہم نے کیا کیا تھا اس میں ٹیکس باکس وان کو دوبارہ سے انزلٹ میں لے آئے تھے اور ویزیبل فالس کر دیا تھا بٹن ٹو کو اور بٹن تھری کا اور کلیئر میں ہم نے کیا کیا تھا کلیئر میں ہم نے کیا تھا کہ جتنا بھی ڈیٹا پڑا ہوئے ٹیکس باکسز میں وہ سارا کیا ہو جائے کلیئر ہوتا ہے ہمارا بٹن اگران کے پیچھے کام ہو چکا ہے اب جاتی ہیں بٹن جو ڈیلیٹ والا بٹن ہے اس کے پیچھے جاتے ہیں ڈیلیٹ والے بٹن میں جسٹ ڈیلیٹ کا فنکشن کارل کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ڈیفارٹ بھی ہے اور اس کے ساتھ کلیئر ہمارے پاس یہ ڈیلیٹ کے پیچھے کام ہو گیا ڈیلیٹ کرے گا ریکارڈ اور کینسل کا کام کیا ہے کہ کینسل کا کام یہ ہے کہ کلیئر کر دیں جاتے کو اور ڈیفارٹ بھیوں میں لے دیں ٹھیک ہو گیا اب اس اپلیکیشن کو ہم ترن کرتے ہیں ہمارے پاس دیں جب مجھے 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 یہاں پہ دیکھیں میں دیٹا انزلٹ کرنا چاہتا ہوں علی احمد مجھے مجھے سیٹی ہمارے پاس فیہاری یہ میں نے دیٹا انزلٹ کیا اچھا انزلٹ کرنے کے بعد ہم چونکہ ڈسپلی کا فنکشن دوبارہ نہیں کارل کر رہے تو اس کو دوبارہ سے کارل کر لیتے ہیں یہاں پہ دوبارہ جائیں مجھے سوڑ رہے ہوئے تو ہر بٹن کے پاس بعد جو بھی کام ہوگا یہ جیسے کہ اس کے بعد ہم نے وہ ڈسپلی کا فنکشن بھی کارل کرنا ہے ڈسپلی تاکہ وہ ڈیٹا جو اپ ڈیٹ ہوا ہے وہ دوبارہ سے شوق ہو جائے اسی طریقے سے ہم نے یہ ڈیلیٹ کے بعد بھی کام کرنا ہے ڈیلیٹ کر کے اس کے بعد ڈسپلی کروا دینا ہے ڈسپلی میں بیسیکلی کیا ہو رہا تھا وہ گریڈ ویو فیل ہو رہا تھا دوبارہ دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس یہ کوڈ تھا جو ڈیٹا گریڈ ویو کو فیل کر رہا تھا اس کو دوبارہ سے رن کرتے ہیں کریں گے ایک نیا ڈیٹا ایڈ اکار لیتے ہیں اس کو انزلٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس نیچے انزلٹ ہو چکا ہے اس کے بعد اس کو سلیکٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس یہاں پر اگر موڈیفائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ میں کر دیتا ہوں تو یہ اپ ڈیٹ ہو جائے گا یہاں پہ ہمیں کیوری میں سمسل ہے ہمیں یہاں پہ ٹیکس بوکسز نہیں دی ہوئے تو ہمیں یہاں پہ اپ ڈیٹ کی کیوری میں ٹیکس بوکسز دینے پڑیں گے اس اپ ڈیٹ کے فنکچن میں یہ ضروری ہے کیونکہ ویلیو اپ ڈیٹ نہیں ہو جیس کے علاوہ ٹیکس اور یہ اسی طریقے سے سیٹی میں میں بھی ٹیکس بوکس ٹو ڈا ٹیکس تو ایرر بغیرہ سے گھبرانہ نہیں ہے ان کو ذرا سمجھ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کناب پہ مسٹیک کر رہے ہیں تو ہمارا کام آسان ہوتا جائے گا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایرر آتے رہتے ہیں یہ اس کو سیلیکٹ کر کے ہم کیا کرتے ہیں ڈیل کر دیتے ہیں یہ ڈیلیٹ ہو گیا اب اس کو چینج کرتے تھے ہیں ایکس وائی وی کو ایکس وائی وی کا نام ہم دکھ دیکھتے ہیں احمد اس کو اپڈیٹ کریں گے یہ دیکھیں احمد ہو گیا تو ہمارے پاس یہ کام ہو چکا ہے تو اس کو ایک ایک چیز کو ویڈیو پاس کر کے ایک ایک کوڈ کو دیکھیں ٹیک ہے اس کے علاوہ کوڈ بھی سارا سینڈ کر دوں گا میں آپ کو تو آپ نے ایک ایک چیز کو دوبارہ دوبارہ پریکٹس کر لی ہے کیونکہ چیز کو دیکھیں گے موسیقی